اسلام علیکم میرے دوستوں بینوں اور بھائیوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آج دو دن کے بعد بارش سے موزنگ صاف ہو گیا ہے تو میں نے آج بولا کہ میں آج چلنے آج میں باہر جاتا ہوں اور چھوٹا سا ایک ولاب بنا دیں تو میں ابھی چلتا ہوں بھائی میں اب بیٹھتا ہوں ویچئر پہ اور میں جو عبدالو آپ کو میں مرکیٹ لے گی جاتا ہوں چلنے جی دو دن سے لگتار باری لگی ہوئی تھی تو آج موسم کافی صاف ہو گیا چلیں میں آج آپ کو موسم بھی دکھاتا ہوں اور میں آج اپنے اپنے پتیجوں کے ساتھ بھائی جاؤں گا یہ چیز لینے جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاؤں گا دکانے بھی چلیں آپ چلتا ہوں آپ کو موسم دکھاتا ہوں آج جو جی بھائی را جاؤں چلیں جی میں اب بھی چلتا ہوں آپ کو موسم دکھاتا ہوں تو موسم بھی آج کافی صاف ہو گیا ہے تو دوب غیرہ میں نکلے یہ ہے جب دوب نکلتی ہے تو دوب میں کھڑے نہیں ہونے پاتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت شدید قسم کی دوب ہے تو جب دوب نکلتی ہے یہی پتہ جاتا ہے گرمیاں آگئیں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو یہی پتہ جاتا ہے سربیاں آگئیں اب شکر الحمدللہ موسم بھی کافی صاف ہو گیا ہے تو میں اب بھی جا رہے تھے یہ دونوں بزار جا رہے تھے یہ بھو رہے تھے چیز لینی ہے تو میں نے بولا چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں چھوٹا تھا بھی لوگ بنا دوں گا تو اب بھی چلتے ہیں بزار کی طرف پہلے ہاتھ مو دولوں تو اب بھی چلتا ہوں ہاتھ مو دوتا ہوں پھر ہم چلیں گے بزار کے لیے چلیں گے بھی 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 چلیں گ ابھی یہ کنگی وغیرہ پھیرنی ہے تو پھر انشاءاللہ بزار کی طرف جائیں گے ابھی چلتا ہوں کمرے میں وہاں سے کنگی وغیرہ اٹھاؤں گا اور دیکھیں یہ میرا کیارہ سب دیجاب دلواب میرے لیے تولیاں لے کے آیا ہے کہہ رہا ہے آپ اپنا مو صاف کرنے سے چلے میں ابھی مو صاف کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ دلواب بہت بہت شکریہ یہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے ان کی بڑے بھائی ہیں اندر تو کنگی وغیرہ اٹھائیں گے اور خیئر سٹائل وغیرہ بنائیں گے جو میرے ابھی بال ابھی چھوٹے کیا بنے گا خیئر سٹائل کے لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ابھی یہ دونوں زرکار رہے ہیں کہ چاچو میں نے چیز کھانی ہے اور یہ بھی منیج بھو رہی ہے اب دلواب کیا مرضی ہے یہ دیکھ لیں یہ بھو رہن کے چیز لے کے دو اور آپ نے اکمینٹ پر بتائیں کہ ان کے ساتھ جاؤں کے نہ جاؤں اور آپ لوگ بولتے ہوں گے کہ آپ اتنی تیز ویلچئر کیسے چلا لیتے ہیں لیکن الحمدللہ میرے ساتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں ویلچئر بھگاتا 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 لے کے جاتا ہوں ابھی آگیا ہوں ابھی یہ عبدالواب یہ نکال کے دو یار کنگی نکال کے دو ابھی یہ میں کنگی وغیرہ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنے بدیجیوں کے ساتھ جا رہا ہوں بزار تو اپنے دوست بھی ہیں اکاش بھائی مرزا اکاش کی دکان پر جا رہا ہوں ابھی جاؤں گا ادھر اور یہ بھی دونوں میرے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں بہر تو آپ کو ساتھ ساتھ میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا چلے دروازہ دروازہ کی کنگی گھرہ کھولو چلتے ہیں یہ رستہ بھی ہمارے بزار کی طرح چلا جاتا ہے اور یہ والا رستہ بھی چلا جاتا ہے اور ایک اور دوسرا رستہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ والا ہمارے بہت نصدیق پڑتا ہے یہ میں ابھی بزار کی طرف جانے لگا ہوں یہ ہم اس کو جدہ جاتے ہیں ہم تو کون ہیں نا اس کو ہم اڈا بولتے ہیں ہمارے دلوان میں اڈا ہم کدھر جا رہے ہیں اب دلواب بھائی دلواب کدھر جا رہے ہیں ہم اڈے کی طرف ہاں کیا لینے کے لیے چیز لینے کے لیے یہ اب ہم اڈے کی طرف جا رہے ہیں جی تو اب دلواب چلاؤ اور میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا ہوں تم آگے ہو جاؤ جلدی کرو آگے ہو جاؤ چلو باغو دیکھوں تمہاری کتنی تیز رفتار ہے نہیں نہیں تم بہت آہستہ باغ کی ہو اور یہ ہمارے اڈے کی طرف جا رہے ہیں جی اور یہ جو رستہ ہے نا جی یہ ہماری مسجد کی طرف اور بزار کی طرف بھی جلا جاتے یہ تیسرا رستہ ہے ہمارا اور عبدالواب ادھر آگے ہو تم ادھر آگے ہو نا جلدی سے یہ ہے جی عبدالواب اور منائل یہ ہمارے گھر کے باہر کے نظارے ہیں جی دیکھیں کیا کریں کتنے پیاری وہ بین سے ایک کسی کی باندی بھی ہے اور اب ہم اپنے دوست کی دکان کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے ہیں ان سے آپ ملکات ہو گئے ہیں یہ میں مجھے اب لے کے جا رہا ہے جی عبدالواب بزار کی طرف وہ ہمارے سامنے گھا رہا ہے جی چیک کریں اور میں نے بولا سال سال بیلوگ بھی ہمارا چلے گا تو اپنے ویورس کو دکھاؤں بھی اپنا علاقے کے دکانے بھی دکھاؤں بھی یہ ہے جی ضیابت بھائی کی ٹیلر کی شاپ یہ لیڈیز اور جینٹ کی سلائی کا کام کرتے ہیں یہ ضیابت بھائی کی ٹیلر کی شاپ ہے جی یہ لیڈیز اور جینٹ سے کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا کام ہوتا ہے کہ ان کو کام کی فرصت ہی نہیں ملتی کسی سے بات کرنے کے لیے لیکن الحمدللہ یہ بہت اچھے بھائی ہیں ان سے میری روزانہ بات ہوتی ہے جی ابھی بھی آپ سے ملکات کرا ہوں ان سے یہ ہے جی ضیابت بھائی ضیابت بھائی السلام علیکم کیسے ہیں جی بھائی جان کام شام کیسا جا رہا ہے اور کام کی کیا صورتحال ہے عید پہ کیسا کام رہا ہے عید پہ کیسا کام رہا ہے آپ کا بہت اچھا رہا ہے تو اب موسم کیسا ہے آج سنیں صحیح اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرنے کام ہے صحیح اور یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں جی ضیابت بھائی ان سے میری روزانہ بات ہوتی ہے انہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا ان کی وجہ ان کی بدولت میں نے پانچ وقت انماز شروع کی تجز شروع کی الحمدللہ الحمدللہ میں آگے سے کافی بہتر ہوتا جا رہا ہوں اور ان چرا میں ان سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے رسوس میں اضافہ فرمائے یہ ہمارے جی تارک جی بارسی چاچا آپ کیسے ہیں جی مسلیم میرے بھائی کس نائے کیسا ہے وہ آج کال ادھر اٹلی میں کیسا کام شام کر رہے ہیں آپ بہت سوکر شکریہ نہیں نہیں آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور میرے دوست کو بھی خوش رکھے اللہ پاک اسے صحیح دے اور میرا اس کو اسلام دیجئے یہ جو راست ہے یہ ہمارے اڈے پر چلا جاتا ہے جی تو جہاں پہ ویگنیں وغیرہ کھڑی ہوتے ہیں جہاں پہ مسافر ہمارے حضرات بین بھائی جو کلدر سیدھاں کی طرف جانے جانے کے لیے بس وغیرہ یا گاڑی وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو وہ کلدر سیدھاں جاتے ہیں تو یہ مرزا صاحب کی دکان ہے جی یہ مرزا صاحب آگئے ہیں جی باہر کڑے ہیں جی السلام ہوئے کہاں مرزا صاحب آپ کیسے ہیں صحیح طبیعت کیسی آپ بھی اور یہ ایک اور بھائی کھڑا آگیا جی السلام علیکم آپ کا نام کیا سیف بھائی سیف حلی آپ سنہیں ٹھیک ہے شکر اللہ پاکہ جی آپ سنہیں اہدر بھائی کدھر ہوتے ہیں کام کیا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آج کالے دھان کا کام آپ دھان کیوں نکال رہی ہو بھائی ادھر آو جی ادھر آو جی آپ مجھ سے اس طرح بھاگ رہے ہو آپ نے کبھی مجھے دیکھا نہ ہو روزانہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ مجھے آنکھوں سے یہ بات کی ہے دل سے نہیں دیکھتے ہیں دل سے نہیں دیکھتے ہیں اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائییں جی آپ کا کیا نام ہے جی اہلی آدھر اور اس کے بڑا بھائی جو ہے نا کیا نام ہے سیزین علی وہ میرے ساتھ سیکنیر میں پڑھتا رہا ہے لیکن میں گر گیا ہوں اس کی وجہ سے میں نے اپنی پڑھائی جو انسی ہے بیچ میں ڈراب کر دیا ہے یہ دیکھیں جی میرا پتی جاں چیز لے رہا ہے جلدی سے لو ادھر آو یار میں سے دوں یہ لو پیسے چیز دوں یہ دیکھیں جی میں نے ابھی ان کو پیسے دیں یہ مرزا صاحب کی دکان پر چیز لیں گے اور چلو جلدی کرو جی مرزا صاحب انہیں اچھی چیز دینی ہے کوئی ملے چیز نہیں دینی کہ ان کا میدہ ویرہ خراب ہو